گرو گرند صاحب کی بے عدبی کے معاملے میں مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کانگریس کے راجہ سب اسدس ہے پرتاب سنگھ باجوا نے ایک پنجابی چینل کو انٹرویو میں ایچ ایس فلکا کا سمرتن کیا ہے پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ دھرم کی مریادہ کے لیے عہدے اور کرسیاں قربان کی جا سکتی ہیں دوستو آج ہم پرتاب سنگھ باجوا کے انٹرویو اور کیپٹن امریندر سنگھ کی پرتیقریہ کے بارے میں بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بیادبیر کے مددے پر چل رہی سیاست کے بارے میں دو شفت بھی کمنٹ بوکس میں ضرور لکھتے ہیں چلو آپ شروع کرتے ہیں پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ ایک سال پہلے سرکار نے ویڈان سبا میں بیادبی کے معاملے کو سی بی آئی سے واپس لینے کا پرستاب پاس کیا تھا لیکن اس سمیں سرکار کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک بار سی بی آئی کو دیا گیا کیس راجہ سرکار واپس نہیں لے سکتی پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ ویڈان سبا میں پرستاب پاس کرنے سے پہلے نئے منطریوں نے ہومورک کیا اور نئے ہی ایڈوکیٹ جرنل نے اس بارے میں بتایا پرتاب سنگھ باجوا نے سی بی آئی کو کیندر سرکار کے ہاتھ کا کھلونا بتایا کھٹنا کی شروعات دسمبر دوہجار پندرہ میں فریدکوٹ کے گاؤں جوہار سنگھ والا میں ہوئی تھی بیول کلا گولی کانڈ اس کھٹنا کا دوسرا دکھت پہلو ہے پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ اس سمیں پرکاس سنگھ بادل مکہ منطری اور سخبیر سنگھ بادل گرہ منطری تھے پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ بی عدوی کے معاملے کی جانچ اقالی سرکار نے سوچ سمجھ کر سی وی آئی کو دی تھی کیپٹن اور بادلوں کی ملی بھگت پر پرتاب سنگھ باجوا نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ پنجاب کی جنتہ اگر ملی بھگت کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہے تو جباب دینا ہی پڑے گا پرتاب سنگھ باجوا نے بی عدوی کے مددے پر ایچ ایس فولکا کے اسطیفے کا سمرتن کیا پرتاب سنگھ باجوا نے کہا کہ سیخ دھرم کی مریادہ کے لیے سیاسی عودوں کو قربان کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس کے منطری اور ویدھائک ویدھان سبا میں پاس کیے گئے پرتاب پر عمل نہیں کروا سکے تو ان کو جرور ارتفع دے دینا چاہیے بتا دے کہ ایچ ایس فولکا نے پنجاب کے ویدھائکوں کو ارتفعوں کی جھڑی لگا دینے کی اپیل کی تھی تاکہ سرکار ویدھائک کے معاملے میں ایکشن لینے پر مجبور ہو جائے ادھر مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے پرتاب سنگھ باجوا کے بیان کو کالپنک تتھیوں سے پرے اور جنتہ کو بھرامت کرنے والا بتایا ہے شکروار کو جاری بیان میں کیپٹن امریندر سنگھ نے پرتاب سنگھ باجوا دوارہ ایڈوکیٹ جرنل کے دفتر پر کی گئے ٹپنی کو شرارت پورا بتایا کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ سرکار نے بیاد بی کے معاملے کو سی بیائی سے واپس لینے پر ایڈوکیٹ جرنل کی رپورٹ مانگی تھی لیکن ایڈوکیٹ جرنل کی رپورٹ کو کسی بھی سمیں ویدان سبا کے سامنے نہیں رکھا گیا کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا کہ ہائی کورٹ دوارہ بھی سرکار کے فینسلے پر مہر لگائی جا چکی ہے بتا دے کی بیاد بی کے دوشیوں کو سجا دلاننگ کی مانگ کو لے کر سب سے پہلے نفجوز سنگھ سنگھ نے کیپٹن امریندر سنگھ سے دشمنی لی تھی ایچ ایس فول کا کرسطیفہ اس مانگ کو اور ادھک تیج کر گیا کیپٹن امریندر سنگھ اور پرتاب سنگھ باجوا کی اداوت کی کہانی بہت پرانی ہیں پرتاب سنگھ باجوا کے بیان نے نفجوز سنگھ 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 اور ایچ ایس فول کا دوارہ شروع کیے گئے سلسلے کو آگے بڑھانے کا ہی کام کیا ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نیم ویڈیو کی جان کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد